نیدہ چوزری کے بارے میں ہر بندے کو انتظار ہے کہ یہ شادی کب کریں گے میری یہ سب دعا کریں دیکھیں دیکھیں وہ کیا شادی ہیں جو بات میں اب دوبارہ فیڈ میں آ جاتے ہیں میں اس لیے میں ویٹ کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی اچھا انسان ملے اور میں جو آگلی ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں اچھی گزاروں اور اب بچے ہوں ان کو زیادہ پروپر ٹائم دوں اور یہ نہ ہو کہ بچے گھر ملازموں کے پاس ہے اور میں آ کے ڈانس کر رہی ہوں تو وہ پرویش اچھی نہیں ہوتی بچوں کے لیے تو یہ میں سوچا ہے کہ جب میں اتنا اپنا کرنوں کہ میں اپنی گھر کو اچھی طرح سمال سکوں اپنی فیملی کو اچھی طرح سمال سکوں یہ نہ ہو گھر میں بچے روتے ہیں ان کی پرویش ہراب ہو اور میں خال میں ڈانس کرتے ہیں یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے میرا میسیج ہے آپ آئی ہیں تو کچھ بنا لیں بنا کے شادی کریں اور اپنی فیملی کو ٹائم اچھا آپ کا جو شادی جس سے آپ کریں گی مجھے نہیں شوک ہے وہ اتنا رئیس ہو مجھے شوک یہ نہیں ہے ان کے بعد بڑے گھر ہو بڑی گارییں ہو نہیں وہ مجھے پیار کرتا ہو اور میری عزت کرتا ہو اور میں اس کی عزت کروں ایک دوسرے کے کبھی نہ لڑیں اور ایک دوسرے کے گلے شکوے کبھی نہ کریں اچھا نیدہ آپ کے ایک انداز میں میسیج بھی یہ ہوگا ان لڑکیوں کے لیے جو شوبیز میں رہ کے شادی کرتی ہیں کہ جو شادی شوبیز کی لڑکیں ان کی اکثر شادیز ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنا پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی میری تو ابھی تک شادی ایک بھی نہیں ہوئی اور نہ میں نے ابھی تک قبول قبول کی ہے جب سے میں شوبیز میں ہوں میری ایک شادی ہے جو جب بھی ہوگی ہوگی دیکھو میں ان لڑکیوں کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کیوں ایسا کرتی ہیں کہ فیل چھوڑ کر پھر دوبارہ فیل میں آ جانا کیوں نہیں اللہ پر اعتبار کرتی اللہ پر کیوں نہیں بروسہ کرتی کہ ہم نے فیل چھوڑی ہے کہ لمیاں جو ریزک ہمیں دیتا تھا ہماری قسمت کا اب ہمارے شوہر کو دے اللہ دے گا اب یہ کہیں گے تو گھر بیٹھے ہو تو کچھ نہیں کر رہا چلو پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں ایسے نہیں ہوتا انسان کو نا سوچنا چاہیے کہ یار اتنا کام کیا ہے اچھا انسان چلو ہوگی شادی اس کی لیے خدا سے مانگوں اللہ مجھے بھی تو دیتا ہے نا اللہ اس کو دے گا میری قسمت کا ضرور بہت اچھی بات کی ہے نیدہ اچھا نیدہ محبت کی طرف آتے ہیں زندگی میں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اس کا انجام کیا رہا نہیں مجھے پکی محبت کسی سے نہیں میں دل پھینگ نہیں ہوں سمجھدار ہوں تو ابھی تک قائم ہوں اور ابھی تک کام کر رہی ہوں ابھی تک میں نے کسی کہا آج تک کسی کا مال بھی نہیں کھایا کوئی مجھے تنگ کر رہے میں اپنی محنت کر کے کھاتی ہوں کہ لاکھ کی چیز ہے میں پچاس کی لینا پسند کروں گی اس لیے جور کے کسی سے مانگنے سے بہتر ہے آپ دو لاکھ کی چیزیں آپ پچیس ہزار میں جو سستی وہ لے لو وہ بہتر ہے کسی کے آگے ہاتھ پھلانے سے کس اپنے ساتھ زیادتی کروانے سے بہتر ہے کہ آپ وہ اپنی پیمر سے لے لو وہ بہتر ہوتی ہے